الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وحلا آلہی واسخابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ هَلْ يَسْتَذِ اللَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَاللَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ صَدَقُ اللَّهُ مُولَانَ الْعَزِينَ رود پاک پڑی السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وحلا آلیکہ واسخابک یا سیدی یا حبیب اللہ واجب الہترام مقدوم محترام فاضل جلیل عزرت علامہ ڈاکٹر محمد عشرف عاصف جلالی صاحب عدام اللہ وزلہم العالی دیگر کثیر التعداد علماء اکرام مشایخ عزام بزرکان محترام برادران عزیز فقیر تو عزرت قبلہ ڈاکٹر صاحب کے والد اگرامی کے وسار کے بعد اظہار افسوس کے لیے حاضر ہوا تھا اور یہ ایک نیا سبب بنا پہلے ایک دیرینہ خواش دل میں تھی کہ آپ کے بیمار ہونے کے بعد آپ کی دیمارداری کے لیے حاضر ہو سکوں خود اپنی طبیعت ٹھیک نہیں تھی سفر آج کل چھوڑے ہوئے ہیں خطابات پہ جانا بھی بند کیا ہوا ہے تو آج میں نے سوچا کہ آج بھی اگر حاضر نہ ہوا تو بہت بڑی محرومی ہوگی آپ کو بھی اللہ کریم صحت والی طویل زندگی عطا فرمائے آپ کے والد اگرامی کی بھی اللہ مغفرت فرمائے اور درجات کو بلند فرمائے اور ڈاکٹر صاحب جس دینی مشن کو لے کے چلے ہوئے ہیں اس مشن کو نبھانے کے لیے اللہ تعالی نے مزید توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالی نے علم کو بہترین عظیم اور دقیق امیق علوم کی دولت سے نوازہ ہے اور اس سے شاید بڑی بات یہ ہو کہ اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے آپ کو دین کی غیرت سے بھی نوازہ ہے ہم ان کی دینی خدمات کے بھی قدر کرتے ہیں ان کی اس دینی غیرت کے بھی حوصلہ افضائی کرتے ہیں اور قدر کرتے ہیں اور تمام دوستوں سے خاص طور سے آپ کے شاگردوں اور آپ کے ساتھ تعلق رکھنے والے اور جڑ کے رہنے والے بھائیوں سے بھی دست پستہ کو زارش کرتے ہیں کہ اس اللہ کے بندے کی قدر کیجئے اللہ تعالی ان کے ہوتے ہوئے ہمیں ان کی قدر کرنے کی تفیق عطا فرمائے اور ہوتے ہوئے سے میرا اشارہ اس طرف نہیں ہے انشاءاللہ ہمیں اللہ کے در سے بڑی امیدیں ہیں کہ یہ طویل زندگی پائیں گے انشاءاللہ تعالی بفضل خدا اللہ انہیں اپنی آفیت سے نوازے اور دنیا اسلام کو ان کے علوم سے اور ان کی اس غیور للکار سے مستفید ہونے کی تفیق عطا فرمائے آپ کی آواز شرک میں بھی جاتی ہے اور غرب میں بھی جاتی ہے میں نے وہ جو فلسطین کے حق میں آپ کا ایک بیان سنا میں حیران بھی ہو رہا تھا خوش بھی ہو رہا تھا یقین کیجئے کہ دعائیں بھی دے رہا تھا اللہ تعالی آپ کو سلامت پا کرامت رکھے اللہ آپ کو عزت و عبرو سے نوازے اللہ تعالی آپ کو مخالفین کے شر سے محفوظ رکھے ہم کبھی حاضر ہو سکیں یا نہ حاضر ہو سکیں کبھی رابطہ ہو یا نہ ہو ہر بندے کی اپنی مصروفیات مجبوریاں ہوتی ہیں لیکن انشاءاللہ کبھی یہ نہ سوچنا کہ ہماری دعائیں آپ کے ساتھ نہیں ہیں جیسی بھی ہیں ٹوٹی پھوٹی ہیں ہم جانتے ہیں ہم کس کا قابل ہیں ہماری دعائوں کی کیا اوقات ہے لیکن بہرحال آپ کے ساتھ ہیں اللہ ہماری دعائیں آپ کے حق میں قبول کرے اگرچہ بعد میں ختم ہوگا لیکن اپنی حاضری کے حوالے سے ایک دفعہ فاتحہ خانی کی درخواست کرتا ہوں ایک دفعہ سورت فاتحہ تین دفعہ قلوہ واللہ شریف تین دفعہ دروشی پالی تھی بسم اللہ الرحمن محمد اے اللہ کریم جو قلم پاک پڑی گئی یہ اس کا سواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ خدمت میں پیش کرتے ہیں آپ کے تفعہ تمام انبیاء اکرام صحابہ اکرام آل بہت اتحار تمام اولیاء اور طور خاص مقدس حسنیوں کے تفعہ قبلہ ڈاکٹر صاحب کے والدے کے رامی کی خدمت میں پیش کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری امت کی روحوں کو اس کا سواب پیش کرتے ہیں جن کا پیچھے کوئی نہیں ہے ان کی روحوں کو بھی اس کا سواب پیش کرتے ہیں بہتر خاص جناب کے والدے کے رامی کیلئے اس کو ایک بہترین توفہ بنا کے ان کی خدمت میں ہماری طرف سے پیش کیا جائے لیکن ان کے ترجات کو پلند فرما قبر انور کو منور فرما نبی اکریم رعوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاق نصیب فرما دنیا میں کوئی ان سے کمی کوتائی ہو گئی ہو اپنے معبوب کے صدقے دیر سارے مسلمانوں کے صدقے اپنے اس نیک لائک بیٹے کی دعاوں کے صدقے ان کی اٹھے ہاتھوں کے صدقے ان سے درگزر فرما حضور کے ساری امت کی بخششو اللہم اصلح امت سیدہ محمد صلی اللہ اللہم اغفر لیب علی امت سیدہ محمد صلی اللہ اللہم افرج ان امت سیدہ محمد صلی اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ حبیبہی سیدہ و مولانا محمد محلہ آلہی و اصحابہی ادمی